اپیسوڈ 117 کے بعد لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈیوی سی جو ہے وہ سٹارٹ ہونے والی ہے اور آرڈی میں نے ایش ورسز لینس ایش ورسز الان کی بیٹل سپلین کر دیا ہے تو فرنڈز اب باری ہے ایش کے تھرڈ اپوننٹ کی جس کا نام ہے سنتیا جس کے ساتھ ایش بیٹل کرے گا پی ڈیوی سی کے دران اور ایش جوگا وہ سنتیا کے ساتھ سیمی فائنل میں بیٹل کرے گا اور یہ پی ڈیوی سی کی سیکنڈ راست بیٹل ہوگی جس میں ایش جوگا وہ لیجنڈری سنتیا کے ساتھ بیٹل کرے گا یہ بیٹل بہت زیادہ اپک ہونے والی ہے اس کے علاوہ فرنڈز اس میں ایش جو پوکیمون استعمال کرے گا وہ اس سے بھی زیادہ اپک ہونے والے ہیں آپ لوگ اب سوچ رہے ہوں گے کہ ایش جوگا وہ سنتیا کے خلاف اپنے لیجنڈری انفورنیپ کو یوز کرے گا آپ بہت سے لوگ کومٹ کریں گے کہ انفورنیپ تو لیجنڈری ہے ہی نہیں اور یاروں میں ایسے کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ فرنڈز ایش جوگا وہ اس بیٹل میں انفورنیپ کو یوز نہیں کرے گا میں نے آپ کو پہلی بتایا کہ ایش کی اول پوکیمون کے ریٹرن کے چانسز بہت زیادہ کم ہیں اور وہ اپنی جنڈری ٹیم کو ہی پی ڈیوی سی کے میچز میں استعمال کرے گا تو فرنڈز ہماری آج کی جو ویڈیو ہے یہ بہت زیادہ اپک ہونے والی ہے کیونکہ اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایش اور سنتیا کی بیٹل جو ہے وہ کس اپیسوڈ میں ہوگی اس کے علاوہ یہ بیٹل کتنے پوکیمون پر ہوگی اور اس میں فینومنا کون سا یوز کیا جائے گا اور کیا واقعی ہی یہ بیٹل ہوگی یا پھر یہ بس رومر ہی ہے کہ ایش سنتیا کے ساتھ بیٹل کرے گا تو فرنڈز سب سے پہلے ایش بیٹل کرے گا لینس کے ساتھ اس کے بعد ایش بیٹل کرے گا الان کے ساتھ اور پھر تھرڈ پر ایش جو گا وہ بیٹل کرے گا سنتیا کے ساتھ اور فورت پر ایش کی جو بیٹل ہوگی وہ ہوگی لیون کے ساتھ تو اگر تو یہ رومر ٹھیک نگلتی ہے تو ایش جو ہے وہ سنتھیا سے بیٹل کرے گا اس کے بعد اب بات یہ ہے کہ پھر ایش بیٹل سنتھیا سے کرے گا تو یہ بیٹل کس اپیسوڈ میں ہوگی تو فرینڈز ایک رومر کے مطابق اپیسوڈ 117 ہے اس سے پی وی سی جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے اور اگر تو پی وی اس سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو ہر بیٹل کے لیے دو دو اپیسوڈ ہم نکالے تو اپیسوڈ جو 122 بنتا ہے اس میں پھر جو ایش ہوگا یا ایپیسوڈ 123 جو ہے اس میں ایش جوگا وہ سنتھیا کے ساتھ بیٹل کرے گا تو یار اب آپ کو پتہ چلی گیا ہوگا کہ ایش و سنتھیا کے ساتھ کب بیٹل کرے گا اس کے بعد اب بات کرتے ہیں کہ پھر ایش کون سے پوکیمون استعمال کرے گا اور سنتھیا کون سے پوکیمون استعمال کرے گی اس کے علاوہ یہ بیٹل کتنے پوکیمون پر ہوگی تو فرنڈز میری پرڈکشن کے مطابق یہ جو بیٹل ہوگی یہ تین تین پوکیمون پر ہوگی اس کے علاوہ سکس پوکیمون پر نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر تو ایش اپنے اولڈ پوکیمون استعمال کرتا تب یہ بیٹل سکس پر ہونی تھی لیکن ایش اپنے اولڈ پوکیمون استعمال نہیں کر رہا وہ صرف جنری ٹیم ہی استعمال کر رہا ہے فلال کریے یہ ہی ہمیں پتا ہے تو اس کے مطابق تو پھر یہ بیٹل تھیری ورسز تھیری پوکیمون پر ہوگی تو اس میں ایش جو ہوگا وہ اپنے تین بیسٹ پوکیمون استعمال کرے گا اور سنثیا جو ہوگی وہ بھی اپنے تین بیسٹ پوکیمون استعمال کرے گی اس کے علاوہ فرنڈز یہ جو بیٹل ہے یہ سپیشلی انٹر لینک ہے پول والے اپیسوڈز کے ساتھ جب پول اپیسوڈ 114 میں ریٹرن کرے گا تو تب ایش کی اس کے ساتھ بیٹل ہوگی اور یہ پورا اپیسوڈ ٹریننگ پر بیس ہوگا ایش کا جو ڈرائگن آئٹ ہے وہ پول کے گارچوم کی مدد سے ٹریننگ لے گا اور پول جو ہوگا وہ ایش کے ڈرائگن آئٹ کو اتنا زیادہ پاورفل منا دے گا کہ اس اپیسوڈ کے بعد ایش کے ڈرائگن آئٹ کی جو پرسنیلٹی ہے وہ ہی چینج ہو جائے گی کمپلیٹلی اور وہ ایک الگی لیول پر چلا جائے گا تو فرنز اس اپیسوڈ میں ایش جو ہے وہ ڈرائگن آئٹ کو ٹرینن کرے گا اس کے بعد پھر ایش کے جو تین پوکیمون ہوں گے ان میں جو ایش کا ٹرمپ کارڈ ہوگا وہ ڈرائگن آئٹ ہوگا اور سنثیا کا ٹرمپ کارڈ ہوگا گارچوم تو ان دونوں پوکیمون کی بیٹل ہمیں لاسٹ پر دیکھنے کو ملے گی تو اس بیٹل میں ہوگا کچھ یوں کہ یہ بیٹل جو ہوگی یہ تھیری ورسے تھیری پوکیمون پر ہوگی اس سے پہلے والی جو بیٹل ہوگی اس میں ایش نے اور ریڈی لوکاریو کو یوز کر لیا ہوگا تو اس وجہ سے پھر وہ لوکاریو کو اس بیٹل میں استعمال نہیں کرے گا اور وہ ڈرائگن آئٹ کو چانس دے گا اس بیٹل میں اس کے بعد فرسٹ پر ایش جو پوکیمون استعمال کرے گا وہ گا سرفش اور جو سنثیا ہوگی وہ استعمال کرے گی روزر ایڈ تو فرنز ان دونوں کی بیٹل بہت زیادہ اپک ہوگی اور جو ایش کا سرفش دوگا وہ ہار جائے گا روزر ایڈ سے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سرفش جو ہے وہ اتنا زیادہ پاورفول نہیں اور روزر ایڈ جو ہے وہ سنثیا کی بہت زیادہ پاورفول ہے تو روزر ایڈ جو ہے وہ ایش کے سرفش کو ہرا دے گی اس کے بعد جی باری آئے گی پھر ایش کے سیکنڈ پوکیمون کی تو ایش دوگا وہ اپنے پکاچو کو استعمال کرے گا اور جو سنثیا ہوگی وہ اپنے روزر ایڈ کے ساتھ ہی بیٹل سٹارٹ رکھے گی تو یار ایش کا جو پکاچو ہے وہ ایک گیم چینجر پوکیمون ہے آپ سبی کو اس بات کا پتا ہے تو اس وجہ سے وہ پھر سنثیا کے روزر ایڈ کو ہرا دے گا ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ روزر ایڈ جو ہوگی وہ سرفش سے پہلے ہی ڈیمنج لے چکی ہوگی تو اس وجہ سے پکاچو جو ہوگا وہ آسانی کے ساتھ سنثیا کے روزر ایڈ کو ہرا دے گا اس کے بعد پھر سیکنڈ پر جو سنثیا ہوگی وہ پکیمون استعمال کرے گی اپنے الولا ریجن کے کومو کو کومو جو ہے وہ الولا ریجن کا ایک پکیمون ہے اور الولا ریجن میں ہمیں یہ دکھائے گیا تھا بہت زیادہ پاورفل تو فرینڈز اس بیٹل میں جو سنثیا ہوگی وہ اپنے کومو کو استعمال کرے گی سیکنڈ نمبر پر ایش جو گا وہ اپنے پکاچو کو استعمال کرے گا تو یہ جو بیٹل ہوگی یہ زی مو پر بیس ہونے والی ہے دونوں ہی پکیمون اپنے اپنے زی مو استعمال کریں گے اور آپ کو پتا ہے کہ ایش کا جو زی مو ہے وہ فلال الولا ریجن میں جتنے بھی زی مو مجود ہیں ان سب ہی سے زیادہ پاورفل ہے اور ایون کہ اس نے ٹاپو کوکو کے لیجنڈری زی مو کو بھی ایش نے اپنے پکاچو کے ساتھ جو زی مو کیا تھا اس کی مدد سے ہرا دیا تھا تو اس وجہ سے ایش جو گا وہ اپنے زی مو کو استعمال کرے گا اور جو سنثیا ہوگی وہ اپنے زی مو کو بھی استعمال کرے گی تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار سنثیا کے پاس زی مو کیسے آ گیا تو یار آپ کو پتا ہے کہ جو کومو ہے وہ الولا ریجن سے بلونگ کرتا ہے تو اگر تو سنثیا کے پاس کومو ہے اور وہ کسی اور ریجن میں پایا نہیں جاتا تو آپ سبی کو یہ بھی بات بتا ہے تو وہ ظاہری سی بات ہے الولا ریجن میں گئی ہوگی اور اگر وہ الولا ریجن میں گئی ہے اور اس نے کومو کو کیچ کیا تو یہ بھی کامن سینس کی بات ہے کہ پھر اس کے پاس زی رنگ یا زی گریسٹل بھی ہوگا تو اس وجہ سے سنثیا جو ہے اس کے بہت زیادہ چانس نے ہے کہ وہ کومو کا زی مو استعمال کرے اس بیٹل میں تو اس کی پوسیبلٹی بہت زیادہ ہائی ہے تو اس بیٹل میں دونوں پوکیمون اپنے زی مو استعمال کریں گے اور آپ نے کومو کی پاور پہلے دیکھ ہی لی ہوگی ڈیالگا پالکیا والے اپیسوڈز میں تو یہ سنثیا کا سیکنڈ نمبر پر بیسٹ پوکیمون ہے تو ایش جو ہوگا وہ اپنے پیکچو کے زی مو کی مدد سے سنثیا کے کومو پر حملہ کرے گا اور سنثیا جو ہوگی وہ بھی اپنی کومو کا زی مو استعمال کرے گی اور یہ ایک اپک کلیش بیٹل ہوگی جس میں دونوں پوکیمون جو ہوں گے وہ کٹھے ہار جائیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ویسے تو پیکچو اپنے زی مو کی مدد سے کومو کو ہرا دیتا لیکن روزرےڈز کے ساتھ بیٹل سے اس کو تھوڑا بہت ڈیمیج ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ پھر کومو کو ہرا نہیں پاتا تو اس وجہ سے یہ جو بیٹل ہوگی یہ ٹائے ہو جائے گی اس کے بعد ان دونوں کے پاس ایک ایک پوکیمون بچ جائے گا ایش کے پاس بچ جائے گا ڈرائگن آئٹ اور سنتھیا کے پاس بچ جائے گا گارچوم تو جو ڈرائگن آئٹ ہوگا وہ پول کے ساتھ کیو ٹرینے کو یاد کرے گا اور اس بیٹل میں اتر جائے گا تو فرنڈ سنتھیا کا گارچوم آپ سبی کو پتا ہے کہ بہت زیادہ پورٹفول ہے اور ایون کے پول کے سکس پوکیمون بھی سنتھیا کے گارچوم کو چھو نہیں پائے تھے اس بات کا ایش کو بڑی اچھی طرح اندازہ ہے تو پھر وہ ڈرائگن آئٹ کو بڑی احتیاط کو ملے گی اور یہ بیٹل ایک الگی لیول پر جائے گی اور سایدی سی باتیں جائے گی الگ لیول پر کیونکہ یہ سیمی فائنل ہے پی ڈی ویو سی کا تو اس وجہ سے اس بیٹل میں بہت زیادہ مزے آنے والا ہے اور میں تو ابھی سے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں تو اس بیٹل میں ایش کا جو ڈرائگن آئٹ ہوگا وہ بڑی محنت کے ساتھ سنتھیا کے گارچوم کو فائنلی فائنلی ہرا ہی دے گا اور وہ اپنے اس ٹائٹل کو دوبارہ اچیو کر لے گا جو کہ وہ پہلے کھو چکا تھا تو یہ بیٹل بہت زیادہ ایکسائٹ ہوگی اور اس بیٹل میں ایش جو گا وہ اپنے ڈرائگن آئٹ کی مدد سے سنتھیا کے گارچوم کو ہرا دے گا تو یار اب آپ سبی کو پتہ چلی گیا ہوگا کہ سیمی فائنل میں ایش کس کے ساتھ بیٹل کرے گا اور کن پوکیمون کو استعمال کرے گا اور ٹرمک کارڈ کونسا ہوگا اور اس میں فینومنا کونسا استعمال ہوگا زی مووی استعمال ہوگا اور اس کے علاوہ چیمپئن کس کے ساتھ بیٹل کرے گا سنتھیا کے ساتھ کرے گا اور جیتے گا کون زیادی سی بات ہے ایش ہی جیتے گا تو یہ بیٹل بہت زیادہ ایپیک ہوگی تو اس کو دیکھنا مت پھولنا اس کے علاوہ اگر آپ اس سے پہلے والی ایش کی بیٹلز دیکھنا چاہتے ہیں یعنی ایش ورسز الان ایش ورسز لینس تو اس ویڈیو کے لاسٹ پر سکرین پر آپ کو وہ بیٹلز نظر آ جائیں گی تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ تو یار اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ سنتھیا کے خلاف ایش ہی نی پوکمونز کو استعمال کرے گا اور یہ بیٹل بھی اسی طرح ہوگی تو پلیز کومنٹ کریں اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ آفیز چینل پر سکتے ہیں